اسلام علیکم گائز میرے نامے رہان اور آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ٹوپ بیسٹ سمارٹ فون under 30,000 روپیز in پاکستان 2021 اگر آپ لوگوں کا بجٹ 30,000 روپے ہے اور آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھئی مجھے ایک کیمرہ سمارٹ فون چاہیے یا پھر آپ لوگوں کا بجٹ جو ہے وہ 30,000 روپے ہے اور آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھئی مجھے ایک گیمنگ سمارٹ فون چاہیے یا پھر آپ لوگوں کا بجڑ 30,000 روپے ہے اور آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھئی مجھے ایک نورمل سمارٹ فون چاہیے میں نورمل یوزر ہوں بھئی مجھے نورمل ہی سمارٹ فون چاہیے تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہی ہونے والی ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں جو میں نے تین سمارٹ فون رکھے ہیں وہ تینوں ہی الگ الگ کیٹاگری کے ہیں یعنی کہ ایک سمارٹ فون کیمرہ سمارٹ فون ہے دوسرا گیمنگ سمارٹ فون ہے اور تیسرا نورمل یوزر کے لئے سمارٹ فون ہے سو ویڈیو کافی ذرہ انٹریسنگ ہونے والی ہے اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں کہ بھئی 30,000 کی رینج میں اگر مجھے ایک کیمرہ سمارٹ فون چاہیے تو مجھے کون سا لینا چاہیے اگر مجھے گیمنگ سمارٹ فون چاہیے تو مجھے کون سا لینا چاہیے یا پھر مجھے ایک نورمل سمارٹ فون چاہیے تو مجھے کون سا لینا چاہیے تو ویڈیو کافی در انٹریسنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سے دیکھے گا لیکن اگر آپ لوگ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن بجاؤ اول کرو تاکہ جب بھی میں ایک نئے ویڈیو اپلوڈ کن اس کا نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے تو زیادہ ٹائم نیویس کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے سمارٹ فون سے پہلا جو سمارٹ فون ہے وہ ایک کیمرہ سمارٹ فون ہے جی ہاں گئیز میں بات کر رہا ہوں شاومی ریڈمی نوٹ ٹین کی جس کو حالی میں ہی پاکستان کی اوف لائن مارکٹ میں 32,000 کی پرائس میں لانچ کیا گیا ہے اور 30,000 کی ریج میں آپ کو ایزیلی یہ سمارٹ فون اوف لائن مارکٹ سے مل جائے گا ڈسکاؤن کے ساتھ یہ سمارٹ فون کیمرہ سمارٹ فون تو ہونے والا ہے لیکن اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کی کچھ سپیسیفیکشن کے بارے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سمارٹ فون کی ڈسپلے سے تو یہاں پر آپ کو 6.43 انچیز کا ایک سپر ایمولیڈ ڈسپلے دیا جائے گا 1080p کی ریزولوشن ہوگی یعنی کہ فل ایچڈی ڈسپلے ہوگا اور گئیز اچھی بات ہے کہ اس سمارٹ فون کے فرنٹ پر آپ کو گریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن بھی مل جائے گی اب یہ شاومی کی طرف سے پہلا ایسا سمارٹ فون ہے جو کہ آپ کو 30,000 کی رینج میں سپر ایمولیڈ ڈسپلے پروائیڈ کر رہا ہے اگر کوئی دوسرا برینڈ آپ کو 30,000 کی رینج میں سپر ایمولیڈ ڈسپلے پروائیڈ کر رہا ہے تو یقیناً اس سمارٹ فون کی اور سپیسیفیکشن جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ لو ہوں گی اب یہاں پر آپ کو سپر ایمولیڈ ڈسپلے پروائیڈ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈسپلے کے جو کلرز ہیں وہ کافی زیادہ ڈارک دیکھنے کو ملیں گے اس کے لئے اگر اس فرنٹ پر میٹ کے ٹوپ کے اوپر پانچھول دیا جائے گا اور پانچھول کے اندر 13 میگا فیزل کی سیلفی بھی مل جائے گی جس کی مرض سے آپ لوگ 1080p کی ویڈیو بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں بیک ڈیزائن کی بات کرو تو پرسنلی اس سمارٹ فون کا بیک ڈیزائن مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی اس سمارٹ فون کا بیک ڈیزائن پسند آنے والا ہے خیر بیک پر کوارڈ کیمراز کا سیٹ اپ دیا جائے گا جس میں مین سینسر 48 میگا فیزل کا ہوگا سیکنٹری 8 میگا فیزل کا ایلٹرہ وائٹ سینسر ہوگا 32 میگا فیزل کا ڈیپ سینسر ہوگا 42 میگا فیزل کا میکرو سینسر دیا جائے گا اور اسی کے ساتھ آپ کو ڈیڈی فلیش لیٹ بھی مل جائے گی اب یہاں پر شاومی کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ شاومی ریڈمی نوٹ ٹین کے بیک کیمراز کے مرض سے آپ لوگ ایزیلی 4K کی ویڈیو بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں اب یہ چیز مجھے کافی زیادہ اچھی لگی بیکوز میں نے اس سمارٹ فون کو کیمرہ سمارٹ فون کہا ہے اگر آپ لوگ اس سمارٹ فون کو کیمرے کے لیے پرچیز کرتے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کے پیسے زائر نہیں ہونے والے کیونکہ اس سمارٹ فون کی جو کیمرہ پرفومنس ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے لیکن اگر آپ لوگوں کا بجل 30,000 روپے ہے اور آپ لوگ یہ کیمرہ سمارٹ فون پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ لوگ شاومی ریڈمی نوٹ ٹین کو پرچیز کر سکتے ہیں اس کے لئے انڈرویڈ 11 ہوگا ساتھ ہی آپ کو می جوے ٹویل دیکھنے کو مل جائے گا چپسٹ کی بات کریں تو چپسٹ یہاں پر آپ کو سنیپ ڈرگن کی طرف سے ایک لیٹس چپسٹ دیکھنے کو ملے گا جی ہاں گئیز میں بات کر رہا ہوں کوالکم سنیپ ڈرگن 678 کی جو کہ 11 نیومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے لیکن پرفومنس کے معاملے میں کافی زیادہ اچھا ہے لیکن اتنا بھی زیادہ اچھا نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کو ہائی لیول کی پرفومنس دیکھنے کو ملے لیکن یہاں پر آپ کو کیمرہ پرفومنس کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی ویسے گئیز یہ سمارٹ فون کیمرہ سمارٹ فون تو ہے ہی لیکن آپ لوگ اس سمارٹ فون میں گیم بھی پلے کر سکتے ہیں لیکن گئیز اگر آپ لوگ گیمر ہیں یا پھر گیمنگ کے لیے سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں تو وہ والا سمارٹ فون بھی میں نے اس ویڈیو میں شامل کیا ہے تو میک شئر اس ویڈیو کو اندر تک ضرور سے دیکھے گا اس کے لیے لیکن یہاں پر آپ کو 412 کا ویڈیو دیا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو ufs 2.2 کے سٹوری پروائیڈ کی جائے گی جو کہ ایک کافی اچھی بات ہے یعنی کہ یہاں پر جو آپ کو ufs 2.2 کے سٹوری پروائیڈ کی گئی ہے اس کی ریڈ این رائٹ سپیڈ جو ہے وہ کافی ذرا فاسٹ ہے اس کے لیے لیکن ٹائپ سی کی کنیکٹیویڈی مل جائے گی پانچ ستر ایمیش کی بڑی بیٹری ہوگی اور ساتھ ہی آپ کو 33 وارڈ کی فات چارجنگ کا سپورٹ بھی مل جائے گا یعنی کہ within 1 hour and 30 منٹ آپ کو جو موبائل کی بیٹری ہے وہ 0 to 100 فل ہو جائے گی overall specification کے لحاظ سے دیکھا جائے تو note out یہ smartphone specification کے لحاظ سے کافی اچھا smartphone ہونے والا ہے اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھئی مجھے ایک کیمرا smartphone چاہیے تو definitely آپ لوگ اس smartphone کو consider کر سکتے ہیں without any problem خیر پرائیس کی بات کرو تو اس smartphone کی invoice price 32,000 روپے ہے اگر آپ لوگ Xiaomi کے store سے offline سے بھی purchase کرتے ہیں تو آپ کو یہ smartphone 32,000 کا ہی ملے گا لیکن اگر آپ لوگ ایک shop کی پر سے purchase کرتے ہیں تو یہ smartphone آپ کو discount کے ساتھ 30,000 روپے میں easily مل جائے گا دوستو اگلے جو smartphone ہے وہ inflex کی طرف سے ہے اور خاص طور پر gamers کیلئے ہے جی ہاں guys میں بات کر رہا ہوں inflex note 8 کی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ بھئی اس نے اس ویڈیو کے اندر اس list کے اندر inflex note 8 کو کیوں شامل کیا ہے بھئی شامل تو کرنا بنتا ہی تھا بکوز یہ smartphone ایک gaming smartphone ہے اور gaming کے اندر اس smartphone کی جو performance ہے وہ بہت ہی زیادہ آلہ ہے لیکن اگر آپ لوگ کو ایک camera smartphone چاہیے تو پھر آپ لوگ اس smartphone کو consider مت کرنا اگر آپ لوگ ایک gamer ہیں یا پھر gaming smartphone چاہیے تو پھر آپ لوگ definitely smartphone کو consider کر سکتے ہیں خیر یہ gaming smartphone تو ہے لیکن اب بات کر لیتے ہیں اس smartphone کی کچھ highlight specifications کے بارے میں تو start کرتے ہیں اس smartphone کے display سے تو یہاں پر آپ کو 6.95 inches کا IPS panel دیا جائے گا 720p کی resolution ہوگی یعنی کہ HD display ہوگا اور گئیز اچھی بات ہی ہے کہ اس smartphone کے front پر display میں dual punch hole دیا جائے گا اور dual punch hole کے اندر main selfie 16MP کی ہوگی secondary 2MP کا depth sensor دیا جائے گا protection کی بات کرو تو اس smartphone میں front اور back پر کسی قسم کی کوئی protection دیکھنے کو نہیں ملے گی back design کی بات کرو تو back plastic polycarbonate کی ہوگی جو دکھنے میں کافی زیرا اچھی لگ رہی ہے اس کے لابے back پر آپ کو quad cameras کا setup دیا جائے گا جس میں main sensor 64MP کا ہوگا باقی 3 camera جو ہیں وہ آپ کو 2MP کے دیکھنے کو ملیں گے اب اس بات کی مجھے سمجھ نہیں لگی کہ بھئی Miratec Helio G80 کا جو chipset ہے وہ 64MP camera کو sport ہی نہیں کرتا لیکن پھر بھی یہاں پر Infinix والوں نے 64MP کا camera provide کیا ہے یہ تو بھئی Infinix والے ہی جانتے ہیں کہ بھئی کیا انہوں نے scheme لڑائی ہے کہ 64MP کا camera provide کر دیا ہے لیکن گھئی Samsung والوں نے بھی Samsung Galaxy A32 کے اندر Miratec Helio G80 کا chipset provide کیا ہے وہ بھی 64MP camera کے ساتھ اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ بھئی Samsung والوں نے کیا scheme لڑائی ہے کہ بھئی Miratec Helio G80 جو ہے وہ 64MP camera کو sport ہی نہیں کرتا لیکن پھر بھی Samsung والوں نے بھی provide کر دیا ہے لیکن گھئی اگر آپ لوگ اس smartphone کو PUBG کے لئے consider کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کوئی بیشو دیکھنے کو نہیں ملے گا PUBG میں کوئی lag وغیرہ یا پھر کوئی bug وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے اگر آپ لوگوں کا internet اچھا ہے تو اور ہاں گھئیز یہاں پر جیرو بھی کافی زیادہ اچھا کام کرتا ہے اس کے لئے گھئیز یہاں پر آپ کو 6120 کا ویرینٹ دیا جائے گا Type-C کی connectivity ہوگی 2200 mh کی بڑی battery ہوگی جس کے ساتھ آپ کو 18W کی far charging کا sport بھی مل جائے گا overall specification کے لحاظ سے دیکھا جائے تو note out یہ smartphone specification کے لحاظ سے ایک اچھا smartphone ہونے والا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس smartphone کو camera کے لئے consider کرتے ہیں تو یہ smartphone بلکل ہی بیکار ہونے والا ہے سوری اتنا بھی ذرا برا نہیں ہونے والا ہے کیمراز یہاں پر تھوڑے سے برے ہیں لیکن اتنے بھی ذرا برے نہیں ہیں خیر دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس smartphone کی price کے بارے میں تو اس smartphone کی پاکستانی market میں price 30,000 روپے ہے offline سے آپ کو 2-3,000 کا discount بھی مل جائے گا last میں یہ بات پھر clear کر دوں کہ یہ smartphone صرف gamers کے لئے ہے note for camera lovers دوستو اگلے جو smartphone ہے وہ ایک normal user کے لئے ہے جی ہاں گئیز میں بات کر رہا ہوں opo a53 کی جو کہ پاکستانی market میں کچھ ٹیم پہلے لانچ کیا گیا تھا 28,000 کی price میں اور 28,000 کی price میں opo a53 آج بھی value for money ہے خیر یہ smartphone normal user کے لئے تو ہونے ہی والا ہے لیکن اب بات کر لیتے ہیں اس smartphone کی کچھ highlight specifications کے بارے میں تو start کرتے ہیں اس smartphone کے display سے تو یہاں پر آپ کو 6.5 inches کے ایک IPS مل دیا جائے گا 720p کی resolution ہوگی یعنی ایک HD display ہوگا اب گئیز یہاں پر آپ لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ بھئی smartphone کے اندر 720p display ہے آپ نے اس ویڈیو کے اندر اس smartphone کو کیوں شامل کیا ہے بھئی شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 720p display تو ہے لیکن یہاں پر آپ کو 90 hertz کا refresh rate بھی دیکھنے کو ملتا ہے جیہاں گئیز آپ کو 28,000 کی price میں 90 hertz کا refresh rate دیکھنے کو ملتا ہے وہ الگ بات ہے کہ بھئی اب پاکستانی market میں 20,000 کی price میں ٹیکن اور انفنکس والے آپ کو 90 hertz کا refresh rate پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن یہ smartphone صرف opo lovers کے لئے ہی ہونے والا ہے خیر اس smartphone کے front پر آپ کو gorilla glass 3 کی protection بھی مل جائے گی ساتھ ہی آپ کو punch hole ملے گا اور punch hole کے اندر 16 mega bezel کی selfie بھی مل جائے گی جس کی مرض سے آپ لوگ 1080p کی ویڈیو بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں back design کی بات کرو تو back plastic polycarbonate کی ہوگی لیکن 100% شور ہوں کہ آپ لوگوں کو اس smartphone کا back design بہت زیارہ پسند آئے گا personally اس smartphone کا back design مجھے بھی بہت زیارہ پسند آیا ہے خیر back پر triple camera's کا setup دیا جائے گا جس میں main sensor 13 mega bezel کا ہوگا secondary 2 mega bezel کا depth sensor ہوگا 32 mega bezel کا macro sensor دیا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو LED flash ride بھی مل جائے گی اور guys یہاں پر آپ لوگوں نے ایک چیز notice کی ہے کہ back پر آپ کو 13 mega bezel کی selfie ملتی ہے جبکہ front پر آپ کو 16 mega bezel کی selfie ملتی ہے مطلب کہ smartphone کا جو selfie camera ہونے والا ہے وہ کافی زیارہ اچھا ہونے والا ہے اور آپ لوگ اس چیز کو تو مانتے ہوں گے کہ اوپو جو ہے وہ selfie کے معاملے میں کافی زیارہ مشہور ہے اس کے علاوہ Android 10 ہوگا ColorOS 7.2 ہوگا chipset کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو Qualcomm Snapdragon 460 دیا جائے گا جو کہ 11 nanometer کے architecture پر بیس کرتا ہے یعنی کہ smartphone کی جو performance ہے وہ normal ہونے والی ہے نہ اتنی زیارہ اچھی ہونے والی ہے اور نہ ہی اتنی زیارہ بری ہونے والی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس smartphone میں game play نہیں کر سکتے game play آپ لوگ اس smartphone میں easily کر سکتے ہیں لیکن low graphics میں اس کے علاوہ 644 کا variant ہوگا Type-C کی connectivity ہوگی 5000 mh کی بڑی battery ہوگی جس کے ساتھ آپ کو 800 وارڈ کی far charging کا sport بھی مل جائے گا overall specification کے لحاظ سے دیکھا جائے تو note out یہ smartphone بھی specification کے لحاظ سے ایک اچھا smartphone ہونے والا ہے اگر آپ لوگ ایک normal user ہیں تو definitely آپ لوگ اس smartphone کو purchase کر سکتے ہیں without any problem خیاد دوستو پرائس کی بات کریں تو اس smartphone کی offline market میں price 28,000 روپے ہے یعنی کہ invoice price 28,000 روپے ہے offline سے آپ کو discount کے ساتھ تقریبا 26 یا پھر 26,500 کا easily مل جائے گا because opo اور vivo کے smartphone کے اندر آپ کو discount کافی زیرہ مل جاتا ہے خیر دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ لوگوں کو ان تینوں smartphone میں سے کونسا smartphone اچھا لگا ہے آپ لوگ camera lover ہیں gaming lover ہیں یا پھر ایک normal user ہیں یہ مجھے comment section میں لازمی بتائیے گا اور آپ لوگ کونسا smartphone use کر رہے ہیں یہ بھی مجھے comment section میں لازمی شیئر کیجئے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی تو ویڈیو کو like کر دیں share کر دیں چینل پر نئے تو subscribe کریں میں ملوں گا آپ کو next ویڈیو میں دعاوں میں یاد اکھنا اللہ حافظ